لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے احوال سے مجھے باخبر فرما ایسے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ ہر ہفتے تمہیں حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو میں نے کہا ہر ہفتے کوئی حج کیسے کر سکتا ہے تو اس نے کہا کہ جب مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز کی برکت سے انہیں حج کرنے کا عجر و ثواب ملتا ہے اور جب وہ جمعہ پڑھ کر لوٹتے ہیں تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے یعنی ہفتے بھر میں انہوں نے جو گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اور پھر اس نے کہا افسوس جب میں نیک عامال کر سکتا تھا تو اس وقت تو مجھے نیک عامال کرنے کی اہمیت نہیں پتا تھی اور اب جب کہ ہم نیک عامال نہیں کر سکتے تو یہاں قبر میں آنے کے بعد پتا چلا کہ نیک عامال کی اہمیت کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہے اس کا صلح کیا ہے لیکن جب نیکیاں کر سکتے تھے اس وقت تو صلح کی اہمیت پتا نہیں تھی آج صلح کی اہمیت پتا چلی ہے تو نیک عمل کر نہیں سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بہت مختصر سے زندگی لے کر کیمائے ہیں کاش کہ ہم نے عبرت حاصل کی ہوتی ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھنے کی بجائے ایک سرائے ایک مسافر خانہ سمجھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا اس کی عبادت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں تو بہت ساری ہیں اس کا مفہوم عبادت کا بہت وسیع ہے بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہر وہ جائز کام جو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں حتیٰ کی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے اللہ کے لئے تو یہ بھی عبادت ہے کانٹیں ہٹا دے یہ بھی عبادت ہے پتھر ہٹا دے راستے سے یہ بھی عبادت ہے اسی طرح کسی کو پانی پلا دے یہ بھی عبادت ہے اللہ کے لئے کسی کو دیکھ کے مسکران دے یہ بھی عبادت ہے حتیٰ کہ کسی کو آدھی خجور تھما دیں اللہ کے لئے یہ بھی عبادت ہے بلکہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا ام المومن نمہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کے سامنے اس نے کہا مجھے کچھ انایت فرمائیں تو آپ کے ہاتھ میں خجور تھی آپ نے آدھی اس کے ہاتھ میں دے دی جب آدھی لے کر وہ چلا گیا تو لوگوں نے ارز کی امی جان یہ آدھی خجور کا کیا ہے فرمایا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرَيَّرَ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تمہیں وہ بھی دکھایا جائے گا اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تمہیں وہ بھی دکھایا جائے گا یعنی اس کا صلح دیا جائے گا فرمایا کہ جب ذرے برابر نیکی کی جب اس کا صلح ملے گا تو اس آدھی خجور کے اندر تو کئی ذرات موجود ہیں پھر اس کا صلح کیوں نہ ملے گا تو انسان اگر آدھی خجور دے کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے